کہ اگر وہ لیڈ نہیں کر سکتے تو وہ کرسی چھوڑ دیں کیونکہ اقوام متحدہ میں تقریر کرنے کے علاوہ میرے وزیراعظم نے کچھ نہیں کیا اتفاق کرتے ہیں آپ دیکھیں حقیقت حال تو بہت ایسی ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف سے بہت سے اقدامات جو کیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے ہیں ایک تو عالمی برادری کو اس پر بہت زیادہ انوارب کرنا چاہیے تھا ہم پروپر نہیں کر سکیں ایک اچھی تقریر جو تھی وزیراعظم کی وہاں متحدہ میں ہوئی تھی یا وزیر خارجہ بھی بات کرتے رہے لیکن جن مراکز میں طاقت کے جن مراکز پر جا کر وہاں پر یہ بات کرنی چاہیے تھے وہاں پر انترہ بات نہیں ہوئی ہے ہماری یہاں سے بڑا واپس جو ہے وہ بیڈنگ نہیں گیا ماسکو نہیں گیا پرسل نہیں گیا لندن نہیں گیا پیریس نہیں گیا اور نیو یارک یا واشنگٹن نہیں گیا تو وہاں پر بھی ہمارے ہاں سے ہماری بھر پوچھ جاتے اور کشمیریوں کو ساتھ رہے کر جاتے پر کشمیریوں کے بارے میں جو حقہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر پیان کرتے میڈیا کے سامنے سویر سوسائیٹی کے سامنے حکومتوں کے سامنے وزارت خارجہ کے سامنے ہر ملک کی وزارت خارجہ کے سامنے ہر ملک کے اوپران جو بھی وہاں کی اسٹابلشمنٹ ہے ان کے سامنے جا کر پاکستان کا مسئلہ اور خاص طور پر پشمیری عوام کا مسئلہ پیش کرتے لیکن اس طرح سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب تک کیا ہوا ہے پاکستان میں ایک براڈ بیس کنسنسز کی ضرورت تھی اور تمام فریق پاکستان کے اندر سیاست کے رورنگ اسٹابلشمنٹ کے پاکستان کی آرمی کے پاکستان کی عدلیہ کے پاکستان کی پارلیمنٹ کے تمام لوگوں کو تمام سٹیکھولت کو کشمیر کے اس مصرے پر بل کر بیٹھنا چاہیے تھا فر ایک متفقہ لاحی عمل ہوڑتی ہے یہ جوز وقت ایک کام نہیں ہے کہ آپ ایک دمہ تقریر کر لیں یا خود سراج اڈاک صاحب ایک دمہ تقریر کر لیں آپ اس تقریر سے اور اتنا بڑا جلزہ کرنے سے کیا حاصل ہے کیا آپ کے کام میں کنسسٹنسی ہے کیا آپ کے کام میں تصدر آیا ہے کیا آپ نے اپنا اور ایشو کشمیر کو مرایا ہوا ہے جماعت اسلامی نہیں ہے یا کسی اور جماعت نے اپنا پل ٹائم اس پر دیا ہوا ہے جب تک آپ کشمیر پر اپنی پوری اٹینشن نہیں دیں گے تب تک آپ یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ مسئلہ حال ہوگا یا عالمی برادری اس پر متوجہ ہوگی عالمی برادری کشمیری مزالف پر تو کشمیر پر ہونے والے بارتی مزالف پر تو اپنی رائے دے رہی ہے اور دیٹی رہے گی لیکن جب تک آپ اس کو ایک ایشو بنا کر ایک کیس بنا کر دنیا کے سامنے پیش نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ دنیا کیسے چلے گی ایمکیم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدی کی خطاب بھی کریں گے ملک کے جو حالات ہیں ان کے پیش نظر کتنا اہم ہو سکتا ہے آج کا یہ جو اجتماع ہے دیکھیں ایک سیاسی نکتہ نظر ہے ان کا اور ہر آدمی کو ہر پارٹی کو ہر فریق کو اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کی آزادی اور اس کو کرنا چاہیے اور اگر یہ سمجھ رہے ہیں ایمکیم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور بادیوں نظر میں تمام فریقے فیصلے کو پویسچن کر رہے ہیں اور اس کے بارے بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا جلوس لے کر آئیں اپنی ریلیاں نکالیں اور ریلیاں نکال کر اپنی رائے کا اظہار کریں مگر یہ بالکل صحیح ہے جو آپ نے کہا ہے موجودہ حالات تو ہمارے حالات بیشتر ایسے ہی رہتے ہیں لیکن بہرحال بات تو چلتی رہنی چاہیے اور جب کا اپنا نکتہ نظر ہے کہ وہ ٹھیک ہوا ہے بلکہ یہ ہونا اگر اگر کسی فریقہ تو پی ایم ایل این کا ہونا چاہیے تھا لیکن پی ایم ایل این تو اب اس پر کوئی کلیر نہیں ہے اور اور اس شروع پر بات کر رہی ہے اس مسئلے پر بات کرنے سے گریز کر رہی ہے لیکن یہ اچھا ہے ایمکیم جو ہے ایک نکتہ نظر کو ڈپرائیو نہیں کیا جانا چاہیے کسی بھی صورت میں یہ اپنا نکتہ نظر ہے اور بجار طور پر اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کا مجھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے